یاللہ خیر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وادی ناران قوان سے ایک دفع پھر تازہ ترین لیٹر شپ ڈیڈ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں شروع میں آپ نے دیکھا کہ گلیشیز آ رہا تھا اور کتنے خوفناک طریقے سے آ رہا تھا تو یہ جہ ہمارے کچھ بندے تھے جو کہ چاہ رہے تھے قوان ناران کی طرف اور یہ ساتھ میں ان کے ساتھ یہ حالات پیش آئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنے خطرناک طریقے سے یہ گلیشیز آ رہا ہے اور یہ قوان کی ایک جگہ ہے جہاں جس کو لڑی کہا جاتا ہے یہ اس جگہ پر آیا ہے اس سے کوئی جانی نقصان اور کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوا لیکن لوگ بال بال بات چکے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سیزن میں یہاں پر برباری پڑی ہے اور برباری پڑنے سے بہت جگہوں پر ایسے حدثات پیش آ سکتے ہیں اس ٹام جی آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں مہنڈری سے کچھ آگے کے مناظر یعنی کاغان سے پیچھے کے مناظر ہیں اور یہ ہیں جی لڑی کے مناظر اور یہ دیکھیں جی کتنے خطناک طریقے سے یہ آ رہا ہے یہاں پر گلیشیز اور یہ ساری مٹی تودے وغیرہ پتھر لے کر لپیٹ کر نیچے آ رہا ہے اور اس نے روڈ بھی بلوک کیا تھا لیکن روڈ پھر بھی اوپن کر دیا تھا ہمارے کچھ بندے جا رہے تھے کاغان ناران کی طرف اور ان کو راستے میں یہ حالات پیش آئے تھے ویڈیو تو انہوں نے راستے کی بنائی ہے اور جہاں پر گلیشیز آیا ہے وہاں پر بہت کام انہوں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن آپ کے ساتھ یہ صورتحال اس لئے پیش کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ناران کاغان کی طرف ٹریول کریں گے اور انہیں نہیں معلوم کہ یہ ایشو بھی آ سکتے ہیں جن میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ گلیشیز آتے ہیں یہاں پر لینڈ سلائڈنگ آتی ہے پتھر وغیرہ آتے ہیں اس لئے اس سائٹ پر نہ آیا کریں کیونکہ جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پر لینڈ سلائڈنگ آنے کا خطر ہوتا ہے اور جب برفیں زیادہ پڑتی ہیں تو اس سے یہاں پر گلیشیز بھی آتے ہیں اور ان دنوں کے یہی حالات ہیں یہی دن ہیں یہاں پر گلیشیز آنے کے یعنی یہ جو منت ہے اس منت میں تو آتے ہیں اپریل کے آخر آخر میں جہاں پر آ کر بہت کام ہوتے ہیں گلیشیز آنے کیونکہ جو گلیشیز ہوتے ہیں وہ پہلے سے آ کر روڈ سائٹ میں جم ہو جاتے ہیں تو اس لئے احتیاط کیا کریں ایسی جگہوں پر نہ جائے کریں جہاں پر آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں بقایا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کاغان سے پیچھے کے یہ مناظر ہیں کہ روڈ جو ہے روڈ سائٹ بلکل سکھی ہو چکی ہے یعنی بہتی کام برفباری یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن کاغان سے آگے بہت زیادہ برفباری دیکھنے کو مل رہی ہے اور گلیشیز تو آئیں گے کیونکہ پہاڑوں پر برفباری پڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر ان نالوں میں کہ فسل کر وہ نیچے روڈ کی طرف آ جاتی ہے جو کہ قدرتی طور پر ماتی دباؤ کی وجہ سے وہ آتی ہے اور ایسے حدثات ناران کاغان کی طرف آنے والے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوئے ہیں اور ہم اس لیے آپ کو قائٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ بھی جب آئیں اور آپ ایسے حدثے کا شکار نہ ہو سکیں اس لیے ایسی اپ ڈیٹ چاننے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اس چینل پر آپ کو یہاں پر ناران کاغان اور پاکستان کے سیحتی مقامات سے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی تو اب بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ حیال ہوگا کہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں تو اب بھی ناران کاغان اوپن ہوگی ہوگا تو میں یہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر کرتا جاؤں کہ اس ٹائم ابھی تک ناران کاغان اوپن نہیں ہوا ہے ناران اس لیے اوپن نہیں ہوا کیونکہ بہت زیادہ وہاں کے پر برباری ہے اور اس سائٹ پر ابھی تو کوئی گاڑی لے کر نہیں جا سکتا یہ آپ نے دیکھا کہ لیڈی کے مقام پر یہ حادثہ پیش ہوئے یعنی یہ گلیشیز آیا ہے اور پھر آگے کاغان ناران کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ برباری ہے اس ٹائم روڈ بلاگ ہو چکے ہیں وہاں پر گلیشیز آ رہے ہیں لینڈ سلائڈنگ آ رہی ہے اور تقریباً اپریل میں جا کر انڈ شاید یا سینٹر میں ہی اپریل کے وہاں پر مشینریز لگائی جائیں اور پھر وہ راستے کھولیں گی پھر ناران اوپن ہوگا پھر آہستہ آہستہ وہاں پر بازار کی رونگیں لگیں گی پھر آپ کا ناران کاغان کی طرف آنا اچھا رہے گا کیونکہ ابھی تک آپ کو کوئی سہولیات وغیرہ نہیں ملیں گی تو آپ کو یہ ٹور کا کیا فائدہ جب آپ سیزن میں آئیں گے تو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ آپ پھر آگے جیل سے فلملوک پر بھی جا سکیں گے پھر پیچھے بابو سے ٹاپ تک بھی آپ جا سکیں گے لیکن اس ٹائم اگر آپ آنا چاہتے ہیں اس ٹائم صرف اور صرف آپ کا جو آخری سٹاپ ہے وہ ہے کاغان کاغان سے آگے آپ نہیں جا سکتے کاغان تک آپ کو برباری دیکھنے کو ملے گی لیکن وہاں سے آگے آپ جا سکیں گے نہیں کیونکہ آگے بہت زیادہ ایشیوز آ سکتے ہیں اگر جانا چاہیں سکی کناری ڈیم تک آپ جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر پروجیکٹ لگا ہوا ہے اور وہاں تک راستے اوپن کرتے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی حدثہ پیش آ سکتا ہے اس لیے قدم بڑھائیں لیکن سوچ سمجھ کریں تو یہ جی آپ نے ناران کاغان کے کچھ حالات جانے اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پکایا اس ٹائم ابھی تک بھی آپ شوگران تک جا سکتے ہیں نرکاغان تک آپ آ سکتے ہیں اس میں بہت ساری خوبصوری پلیسز ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں شوگران پر آپ کوئی بہت زیادہ برباری دیکھنے کو ملے گی لیکن آپ جا سکتے ہیں وہاں پر آپ نیچے بازار میں آئیں گے کوئی وہاں پر آپ اپنی گاڑی کو ٹھہر آ کر وہاں سے کوئی جیپ سوغیرہ بگ کر کے جا سکتے ہیں وہ چینل سوغیرہ آل ریڈی انہیں لگائے ہوتے ہیں وہ آپ کو لے کر جا سکیں گے اوپر لیکن ابھی تک آپ ساری پائی کی طرف نہیں جا پائیں گے کیونکہ وہاں پر تو بہت زیادہ برباری ہے اور گاڑییں بالکل بھی نہیں جا سکتے اس ٹائم کاغان ویلی میں ہوتلوں کی بات کی جائے تو آپ کو کاغان ویلی میں ہوتل مناسبی قیمت میں ملے جائیں گے لیکن آگے ناران کاغان تو آل ریڈی باندھ ہے تو وہاں پر تو کوئی ہوتل وغیرہ ابھی تک اپن نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کو ہوتل مل جائیں گے اور کافی مناسب قیمت میں مل جائیں گے جو سہلیات سیزن میں ہوتی ہیں وہ اس ٹائم نہیں ملیں گی کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ یہاں پر رہے ہیں جو جب کاربار ہوتے تو اس ٹائم پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ سہلیات ملتی ہیں لیکن آپ کو مناسب سہلیات ملیں گے لیکن ملیں گی ضرور تو یہ جانی جی آپ نے ناران کاغان کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے کی بھی آپ مناظر دیکھیں تو آج کے بڑے میں اتنے ہی تو شکریہ خدا حافظ موسیقی